ہر ٹاپک ہر ٹاپک ہے ہی اسی ایفۅ پہلی بلک سوال ٹاپک ٹاپکٹر ٹا پہلی رہا ہے ہی اسی ایف ایف ٹاپکٹر ہم ہم ان دو ٹاپک سوال ٹاپک کو سمجھیں گے ہی اسی ایف کیا ہے کچھ کرتے ہیں لیکن ان کے لئے ٹاپک ٹاپک ٹاپکٹر ہمیں یہ کلیئر ہونا چاہیے ٹائپ ٹاپٹر اور ملٹپل دونوں کیا چیزیں ہیں جب فیکٹر کو ڈسکس کر لیں گے ملٹیپل کو سمجھ لیں گے اس کے بعد ہم HCF اور LCM کو بھی سمجھ سکتے ہیں دوسرے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ڈسکسشن کے فیکٹر کیا ہوتا ہے اور ملٹیپل کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اگر ہم فیکٹر کی بات کریں تو فیکٹر کو ایزی ایس بیمے میں آپ کو اس طرح سمجھا سکتی ہوں گے کہ جیسے ہمارے پاس کوئی بھی رینڈم لی پیٹ ایک نمبر ہے کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے یہ اس نمبر کو دوسرا کوئی نمبر اس طرح سے ڈیوائیڈ کریں کہ ان کا کوئی ریمائنڈر نہ بچے فولی ڈیوائیڈ کریں اس کو وہ جو فولی ڈیوائیڈ کر دے گا ہمارے رینڈم پیٹ نمبر کو اس کو ہم بولیں گے اس رینڈم پیٹ نمبر کا فیکٹر تو آپ فیکٹر کو سمجھ لیں کہ ہم یہاں پہ کوئی رینڈم لی ایک نمبر پیٹ کریں گے let's suppose میں نے پیکٹ کر لیا 8 کو ٹھیک ہے اور میں اس کے فیکٹرز فائنڈ کر رہی ہوں فیکٹرز وہ اس طرح سے فائنڈ کروں گی کہ آپ اس کو سائٹ پہ ڈیوائیڈ کر دیں تو بھی ٹھیک ہے جیسے 1 8 0 8 1 نے 8 کو فولی ڈیوائیڈ کیا کوئی ریمائنڈر نہیں بچا تو یہ جو 1 ہے یہ اس کا جائے گا پہلا فیکٹر پھر in the case 2 پہ ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو 2 4 0 8 یہ فولی ڈیوائیڈ ہو گیا کیا مل گیا میرے پاس دوسرا فیکٹر 2 پھر 3 پہ میں اگر چیک کروں 8 کو تو 3 2 0 6 اور یہ 2 نیچے آ جائے گا ریمائنڈر جب ریمائنڈر ہوگا اس کا مطلب کہ یہ اس کا فیکٹر نہیں ہے پھر ہم اگر چیک کریں 8 کو 4 پہ 4 2 0 8 فولی ڈیوائیڈ کر دیا یعنی کہ 4 بھی ایک فیکٹر ہے 8 کا اس کے بعد 5 کی ٹیبل میں 8 نہیں آتا 6 کی ٹیبل میں اور 7 کی ٹیبل میں اور پھر 8 اپنے ٹیبل میں آئے گا اب ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو 8 کی اگر ہم یا کسی بھی نمبر کے ہم فیکٹرز فائنڈ کریں گے تو وہ فیکٹرز جو ہوں گے لیس ہوں گے لیس دن اینڈ ایکول ٹو اٹس سیل اس کو اس طرح سمجھیں کہ دیکھیں یہ 8 تھا میں نے 8 کے فیکٹرز فائنڈ کی اس کے سارے فیکٹرز 8 سے چھوٹے ہیں یا 8 ہے یا تو 8 کے ایکول ہے اور یا اس سے چھوٹے ہیں تو یہ سارے ہمارے پاس فیکٹر کی یہ لائن ہمارے پاس فیکٹر کی کریکٹرز آپ کو بتائے گی اس کے علاوہ آپ کے پاس جو فیکٹرز ہوں گے وہ فائنائٹ ہوں گے فائنائٹ کا مطلب کہ جب ہم نمبرز میں چیک کریں گے کہ یہ فار اگزمبر رینڈم لی پر کوئی بھی نمبر جیسے 16 ہے تو 16 کے فیکٹرز ہم ون سے سٹارٹ کریں گے لیکن ہم نے 16 کے ڈیبل تک ہی جانا ہے 16 سے آگے نہیں جانا تو یہ فائنائٹ ہوں گے اس لیے جو نمبر آپ پک کر رہے ہیں وہ اس نمبر کے فیکٹرز کی لیمٹ بھی ہوگی ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز ہو گئی یہاں پہ اب ہم آتے ہیں ملٹی پلس پہ فیکٹرز کی آئیوب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ کس طرح فائنٹ کریں گے کہ آپ کا یہی کوئی بھی نمبر جو ہم پک کرتے ہیں اس کو جو نمبر دوسرا اس کو فلی ڈیوائیڈ کریں لائک دیز تو ان نمبرز کو ہم بولیں گے کہ 8 کے وہ فیکٹرز ہیں یا اس رینڈم لی پک نمبر کے فیکٹرز ہیں بہت آسان ہے اس طرح کہ ایک نمبر کو فلی جو ڈیوائیڈ کریں وہ اس کا فیکٹر کلیر پھر اب ملٹی پلس ملٹی پلس کیا ہوتے ہیں تو جیسے آپ نے ٹو کا ٹیبل پڑھا ہے ٹو زیرو زیرو دلنک دیتی ہوں ملٹی پلس آف ٹو تو ہمارے پاس دیکھیں آتا ہے ٹو زیرو زیرو ٹو ونز آر ٹو ٹو ٹوز آر فور ٹو تھریز آر سکس ٹو فورز آر ایٹ اپ ٹو سو آن ٹو ایلیون چار بھی ہم پڑھیں گے مطلب ہم پڑھتے جائیں گے اور یہ اس طرح سے زیادہ ہوتے جائیں گے پھر اگر میں ملٹی پلس چیک کرلوں تھری کے تو تھری زیرو زیرو تھری ونز آر تھری تھری ٹوز آر سکس تھری تھریز آر نائن تھری پورز آر ٹویل اپ ٹو سو آن یعنی کہ آپ ایک ٹیبل پڑھتے جائیں ٹھیک ہے اور ٹیبل سے آپ کو جو جو نمبر ملتے جائیں گے وہ اس کی نمبر کے کیا ہوں گے ملٹی پلس ہوں گے ٹیبل اس سمپلی کارڈز آر ملٹی پلس آر نمبر جس کا آپ ٹیبل پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو اس طرح سے میں ایزیس طریقے میں آپ کو سمجھا سکتی ہوں اب یہاں پہ آپ کے جو ملٹی پلس ہوں گے آپ دو نمبر ایک نمبر کے ساتھ دوسرے نمبر ملٹی پلائے کرتے جائیں اور جو آنسر ملتے جائیں گے اس کو ہم بولیں گے ملٹی پلس ٹھیک ہے اب اگر ہم فیکٹرز کے طرح ملٹی پلس کی کریکٹریسٹک سکھ کریں تو ہمارے جو ملٹی پلس ہوں گے ان کی پہلی کریکٹریسٹک یہاں پر جو فیکٹرز ہے آپ کے وہ اس نمبر سے یا تو چھوٹے ہوں گے یا اس کے ایکول ہوں گے اور جو ملٹی پلس ہوں گے آپ کے وہ آپ کے بڑے ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے ملٹی پلس بڑھتے جاتے ہیں زیرو اس میں انکلوڈ نہیں ہوتا اور یہاں ٹو سے سٹارٹ ہوگے اپ ٹو سو آن یا جو بھی نمبر پہ کر رہے ہیں اس نمبر سے آگے کی طرف یہ پروسیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے لائک یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ ملٹی پلس جو ہوں گے وہ گریٹر اینڈ ایکول ٹو اٹسیل اپنے سے بڑے یا اس کے ایکول ہوں گے دوسرا یہ ہوتے ہیں ان فائنائٹ ٹھیک ہے ان فائنائٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب چلتے جائیں گے اب جب تک ان کے ٹی بس پڑھتے جائیں سمپلی یہ میں کہوں گی ٹی بس پڑھنا تو ٹی بس سے ہم ملٹی پلس فائنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ہوگا ہمارے پاس فیکٹرز اور ملٹی پلس کا ڈیفرینس اور جب آپ کو فیکٹرز اور ملٹی پلی پلیر ہیں اب ہم چلتے ہیں HCF اور LCM کی طرف اگر اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئیسن آپ کے مائنڈ میں ہو تو وہ آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم سمجھتے ہیں HCF کو کیونکہ ہم فیکٹرز سمجھ چکے ہیں تو ہم یہاں پر دو رینڈم لی پھیک نمبر لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اس کا HCF کیا ہوگا تو HCF کو فائنڈ کرنے کے لیے آپ نے 12 اور 18 کے فیکٹرز دونے گے جو دونوں میں کومن ہوں گے ان میں جو کومن ہائیسٹ والا فیکٹر ہوگا دونوں میں جو ہائیسٹ فیکٹر کومن فیکٹر اس کو ہم بولیں گے HCF آف دیس ٹو نمبر تو سپوز اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں 12 کے فیکٹرز فائنڈ کرتے ہیں 12 ہمارا 1 پہ آتا ہے 1 کے ٹیبل میں آتا ہے یعنی 1 اس کو فولی ڈیوائیڈ کر سکتا ہے 2 فولی ڈیوائیڈ کر سکتا ہے 3 کے ٹیبل میں آتا ہے 4 کے ٹیبل میں آتا ہے 5 کے ٹیبل میں 12 نہیں آتا پھر 6 کے ٹیبل میں آتا ہے اس کے علاوہ 12 پھر اپنے ٹیبل میں آتا ہے ایسی طرح ہے سیم اگر 18 کے اب ہم فیکٹرز فائنڈ کرتے ہیں تو یہ 1 کی ٹیبل میں آئے گا 2 کی ٹیبل میں آئے گا 3 سکتا اسی طرح ہمارے پاس 4 کے ٹیبل میں 18 نہیں آتا 5 میں نہیں آتا 6 میں آتا 7 میں نہیں آتا 8 میں نہیں آتا 9 کے ٹیبل میں آتا ہے اس کے بعد یہ آئے گا ہمارے پاس 18 کے اپنے ٹیبل میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو 20 کے ٹیبل ہیں ان کی ٹیبل میں 18 نہیں سے سٹارٹ کریں اور ہر ایک نمبر لیتے جائیں ٹیبل کو ڈیوائیڈ کرتے جائیں جو جو نمبر فولی ڈیوائیڈ کریں گے ٹیبل کو اس کے فیکٹرز ہوتی جائیں گے آپ نے ٹیبل تک نمبر کو ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹیبل پہ اس کے فیکٹرز دوننے کے لئے اور ایٹین تک نمبر دیوائیڈ کرنے ہے ایٹین پہ تاکہ ایٹین کے فیکٹرز ملیں is that clear اب ہمارے پاس یہ نمبر مل گئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک تو ون کومن ہے دونوں بھی ٹو کومن ہے ٹری کومن ہے اور سکس کومن ہے نائن نہیں فور نہیں ہمارے پاس جو فیکٹرز کومن فیکٹرز ملے اس کو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کومن فیکٹرز اور ٹو اینٹ ایٹین is ایک بس ٹو ون ٹو ٹری سکس یہ ہمارے پاس کومن فیکٹرز ہیں ان میں سے جو سب سے گریٹ ٹیسٹ ہوگا جو گریٹ ٹیسٹ نمبر ہوگا بھی آتا ہے ایٹین بھی آتا ہے تو اسی لیے یہ جو سکس ہے یہ اس کا کہل آئے گا ایج سی ایف اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سکس ہے یہ وہ سب سے بڑا نمبر ہے ان کے فیکٹرز میں جو کہ ان دونوں نمبر کو اپنے ٹیبل میں اس کے ٹیبل میں دونوں سکس سکس ٹو سار ٹو فولی ڈیوائیڈ سکس ٹری سار ایٹین فولی ڈیوائیڈ تو جب اس طرح کی ڈیویشن ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب کہ سکس ان دونوں کا فیکٹر بھی ہے اور ساتھ میں گریٹیس بھی ہے ٹھیک ہے آئیوب آپ کو کلیر ہوگیا ہوگا ایج سی ایف کس طرح فائنڈ کرتے ہیں فیکٹرز کا یہاں پہ کیا کام ہے ٹھیک ہے یہ تو تھے ہمارے پاس ایج سی ایف کا سولوشن with سیمپل فیکٹرز ہم نے فیکٹرز فائنڈ کی اور سول گیا اب ایک ہوتے ہیں پرائیم فیکٹرز تو پرائیم فیکٹرز سے ہم ایج سی ایف کو کس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں نیکس ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہی دو نمبرز پک کرتے ہیں اور ان کا ایج سی ایف فائنڈ کرتے ہیں بائی پرائیم فیکٹرز ایزیشن وہ میتھڈ تھا ڈائریک فیکٹرز فائنڈ کر اور یہ میتھڈ ہے بائی پرائیم فیکٹرز ایزیشن ٹھیک ہے کس طرح کریں یہ ہم چیک کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس طرح سے اس نمبر کو لکھنا ہے اب اس کو سب سے چھوٹے ٹیبل سے آپ سٹارٹ کریں گے اس طرح کے وہ نمبر وہ سب سے چھوٹا نمبر جو اس ٹویل جو ہے وہ بھی ٹو کی ٹیبل میں آتا ہے تو ٹو ٹری آر سکس ٹو کی ٹیبل میں نہیں آئے گا تو یہ ہم لکھیں گے اپنے ہی ٹیبل پہ ٹری ون آر ٹری ٹھیک ہے یہ سیم پروسیس ایٹین کے لیے ٹو نائن آر ایٹین پھر نائن جو ٹو کی ٹیبل میں نہیں آتا تو پھر یہ ٹری کی ٹیبل میں آئے گا ٹو کے بات چھوٹا نمبر سب سے ٹری ہے تو پھر ٹری کے ٹیبل میں آئے گا ٹری ٹری نائن اور ٹری ون آر ٹری ہم یہاں لکھ دیں گے پرائیم فیکٹرز آف ٹویل این دونوں کے پرائیم فیکٹرز لکھنے اور پرائیم فیکٹرز یہ ہوتے ہیں ٹھیک جو یہاں پہ آپ کو مل دیں تو پہلے کا ہے ٹو ٹو ملٹیپلائی بائی ٹو ملٹیپلائی بائی تھری پھر ٹو ملٹیپلائی بائی تھری ملٹیپلائی بائی تھری یہاں پہ آپ نے فائنڈ کرنے ہیں کومن فیکٹرز کومن فیکٹرز کون سے ہمارے پاس یہ دیکھیں آگیا ٹو اور یہ تھری تو ہمارے پاس کومن فیکٹرز آگئے ٹو انٹو تھری ان کو ملٹیپلائی کرنے سمپلی اور یہ ہمارے پاس آجائے گا ایج سی ایف ٹھیک ٹو اور ایٹین یہ میتھڈ کہلاتا ہے بائی پرائیم فیکٹرز اور یہ میتھڈ جس سے پہلے میں نے کروایا یہ ہوتا ہے فیکٹرز سے ٹھیک ہے ڈائریک فیکٹرز ان نمبر کی لکھیں اور اس سے کومن فیکٹرز لکھیں جو ہیست ہوگا وہ ہمیں بس ایج سی ایک تو آپ دونوں میتھر سے چیک کریں ہمارا آنسر یہاں پر بھی سکس اور یہاں پر بھی سکس دونوں میتھرز ٹھیک ہیں لیکن یہ آپ پر ہے کہ آپ کون سا میتھر فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دونوں تو آپ نے سیکھ لی ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے lcm lcm کیا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں ویورز اب ہم دیکھتے ہیں کہ lcm ہم کس طرح سے find کریں گے ویورز اب ہم اسی numbers find کرتے ہیں lcm لcm 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 فیکٹرز نہیں find کرنے ملٹیپلز find کرنے ہوتے ملٹیپلز میں نے آپ بتایا ہے یا تو 12 ہوگا یا اس سے بڑھے ہوں گے پھر 18 ہوگا یا اس سے بڑھے ہوں گے ٹھیک ہے نا یہاں پہ ہم multiples find کرتے ہیں اور پھر ان کا process دیکھتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے ہم کریں گے ویورز 12 کے multiples کا مطلب ہے یعنی 12 کا table 12 12 24 36 48 پھر اس کے بعد 60 72 84 96 120 تو یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ہمارے پاس آگئے اس کے multiples 12 کے تو ہم 9 ہی multiples find کر لیں 18 کے وہ کیا ہیں یعنی 9 تک 18 کا table پھنی ٹھیک ہے 18 36 پھر آتا ہے 54 72 90 108 126 144 162 آئی کافی ہیں ٹھیک ہے تو کچھ multiples آپ نے کم سے کم ایک نمبر کے جتنے لکھ ہیں کم سے کم دوسرے کے بھی اتنے لکھ لیں نہیں تو کم سے کم منیمم جو ہے آپ 10 10 multiples zونوں کے لکھ لیں اب دونوں کے 10 10 multiples جب آپ نے لکھ لی ہے اب آپ نے اس میں یہ دیکھنا ہے common multiples کون سی ٹھیک ہے جیسے ہم وہاں find کریں دیکھے factors یہاں پہ ہم find کریں گے common multiples of 12 and 18 تو common multiples ہمارے پاس دیکھیں 18 پہلے ہے یہاں 12 ہے 24 9 36 تو 36 یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے پہلا ملٹیپل ہمیں مل گیا 36 next no 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 72 دونوں میں ہے تو next ہم لکھیں 72 اس کے بعد کوئی مزید یہاں تک تو possible نہیں ہے ہو سکتا ہے ہم آگے multiples دیکھیں تو وہاں پر اور بھی common ہمیں مل جائے ٹھیک ہے تو ہمیں common multiples 12 18 کے آگے 36 and 72 جو ہمارا least common ہوگا سب سے چھوٹا ہوگا اور وہ دونوں میں common ہوگا تو ہم بولیں گے اس کا least common multiple اور 36 اب آپ دیکھیں ہم نے solve کیا تھا HCF اور وہ آرہ تھا 6 اور اسی numbers کا LCM فائنڈ کیا تو وہ آرہ 36 یعنی HCF آپ کا چھوٹا نمبر ہوگا as least common اور HCF ہمیشہ ہوگا highest common یہ چیز آپ نے لیر رکھ نی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ LCM کو prime factorization method سے solve کیا جاتا ہے کیونکہ میں یہی دو نمبر پر کی ہے میں اس کا HCF find کیا پھر prime factorization HCF find کیا LCM find گیا اب ان ہی کمیں LCM by prime factorization method find کروں گی اسی طرح ہم اس کے بھی prime factors پہلے find کریں گے 12 کے 2 سب سے چھوٹا table ہے جس میں 12 آتا ہے 26 12 پھر آئے 23 6 اور 3 1 3 اب دیکھیں اس کے جو prime factors کا process ہے اور پیچھے جو HCF کے لئے کیا تھا دونوں کا prime factors کا process سیم ہی ہوگا prime factors آپ نے اسی طریقے سے نکال لیں ٹھیک ہے 2 9 0 13 3 3 0 9 اور 3 1 3 آپ تھوڑا سا ویڈیو کو پیچھے کریں اور وہاں پہ HCF کی prime factorization چیک کریں تو اسی طرح سے ہم نے وہاں پہ بھی prime factors نکال prime factors of 18 12 کا آگیا 2 اب ہم نے کیونکہ prime factors 12 18 کے لئے ہمارے پاس یہ آگئے اب ان میں ہم اسی طرح common factors find کریں common factors ایک تو ہمارے پاس تھا 2 ایک ہے ہمارے پاس 3 تو 2 into 3 تو common factors is equal to 6 لگ سکتے اب لکھیں گے ہم non common factors of 12 18 وہاں پر ہم common find کر کے اور اسی کو hcf بول رہے تھے لیکن یہاں پہ ہمارا non common factor بھی ہم find کریں گے تو دیکھیں کون سے unpaired numbers یہاں رہے گئے وہ 2 اور 3 تو لگ دیں گے یعنی کہ non common factor factor ہمارے پاس کیا آگیا 6 اب ہم نے lcm کا یہاں پہ formula لگانا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتی lcm ہمارے پاس equal ہوتا ہے common factors multiply by non common factors ٹھیک ہے تو یہاں پہ common factors سے ہمیں جو ملا تھا وہ تھا 6 6 multiply by non common سے کیا ملا تھا 6 ملا تھا تو lcm میرے پاس آ جائے گا 36 کے equal یہاں پہ یہ آپ چیک کریں کہ ہم نے جو method سے solve کیا تھا multiples find کرنے والے یہ والا method ہمارا یہاں پہ چیک کریں کہ ہم نے multiple سے lcm find کیا تو وہ بھی آرہ تھا 36 اور اگر ہم نے prime factor سے find کیا تو وہ بھی ملا 36 لیکن prime factor سے find کرنے کا یہ formula آپ نے یاد رکھ ہے کہ lcm common factors multiply or non common factors سے multiply ہو کر ہمیں ملے گا آئی hope آپ کو یہ clear ہوا ہوگا اس میں کوئی بھی problem آپ کو آتی ہے آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں ٹھیک